احمد الرحیم یہ ہے بینی فیوجن انفیوجن پمپ ہے بینی فیوجن وی پی فائف اس کا مارڈل ہے نام ہے مائنڈر ایک کمپنی کا ہے یہ ہم اس کو آپ کو یوز بتائیں گے کیسے یوز کرتے ہیں یہ ہے اس کی یہ ہے ڈرپ کی جو پائپ ہے یہ ہم اس میں ڈالتے ہیں اور اسی جو اس کا میڈیسن جو آرہا ہوتا ہے جو بھی آپ درگز وغیرہ میڈیسن اور پیشن کو دیتے ہیں یہ اس میں ہم لگاتے ہیں یہ کیسے لگاتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا ہم اس کو آن کرتے ہیں یہاں سے ہم سنگل پریس پہ یہ پریس کرتے ہیں یہ آن ہو جاتا ہے یہ اپنا سیلف ٹیسٹ کر رہا ہے یہ پورا سسٹم انسلیشن گائیڈ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ ٹیوب ایسے ڈلے گی اس میں اب ہم اس کو کلیر کر دیتے ہیں کلیر ٹو سکپ اب اس میں یہ یوز ٹیوبی 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 � انفیوزڈ اب ہم اس کو یہ سیلٹ کریں یہ ویلیوم ٹو بی انفیوزڈ کا مطلب ہے کہ کتنا ویلیوم ہم دینا چاہتے ہیں یا کتنی میڈیسن ہم دینا چاہتے ہیں پیشنڈ کو اور جس سپیڈ میں وہ میڈیسن جائے گی وہ کہلاتی ہے ریٹ کتنے ریٹ ایمل پر ہور کے سپیڈ سے وہ ویلیوم ٹو بی انفیوزڈ ہوگا اب ویلیوم ہم سیلٹ کرتے ہیں یہاں سے یہاں سے ہم والیوم سیلیٹ کرتے ہیں والیوم میں ہم ہنڈرڈ سیلیٹ کر لیتے ہیں جب ہم والیوم اس کا ہنڈرڈ سیلیٹ کر لیا اس کے بعد ہم اس کو اوکے کرتے ہیں تو یہ اٹومیٹیکلی ٹائم سیلیٹ کر لیتا ہے اٹومیٹیکلی اس میں یہ ایک سافٹرڈ ڈال ہوئے کہ یہ اٹومیٹیکلی ٹائم سیلیٹ کرتا ہے اب اس نے ٹائم سیلیٹ کر لیا ون ہور یعنی ہنڈرڈ ایمیل پر ہور کی سپیڈ سے ہم نے 100 ml کرنا ہے 200 ml پر ہور کی سپیڈ سے جائے گا یعنی پر ہور یعنی 1 ہور میں اس نے یہ 100 ml کرنا ہے اب ہم جب اس کو انفیوز کرنا چاہتے ہیں ابھی اس کے یہ ٹیوب ابھی اس میں نہیں لگی ہوئی یہ ٹیوب اس میں یوں کر کے ڈلتی ہے یہ ابھی نہیں لگی ہوئی اگر ہم اس کو بغیر ٹیوب کے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ ہمیں ٹیوب ناٹ کریکلی انسرٹیڈ یہ آپشن دے رہا ہے اب ہم اس کو ٹیوب سیلٹ کر ٹیوب اس میں ڈالیں گے ٹھیک ہے اب ہم اس کو ٹیوب ڈالیں گے ٹیوب کیسے ڈلتی ہے ٹیوب کا بھی میں آپ کو بتا جاتا ہوں یہاں سے ہم اس کو اوپن کریں گے یہاں سے اس جگہ سے یہ اس کو اوپن کیا یہ اوپن ہو گیا یہ ہے آپ کی ٹیوب یہ ہے ٹیوب ٹیوب کو ہم یہاں سے سٹیپ بائی سٹیپ اس کو ڈالتے جائیں گے سٹیپ بائی سٹیپ یہاں سے اس کو دیکھو یہ اس کو اوپن کیا یہ اس کے اندر ہم نے یہ ڈال لی ٹھیک ہے یہ اس کا سارا کچھ ٹیوب ڈال گئی اب ہم اس کو بند کر دیتے ہیں اب یہ ٹیوب سیلیکشن ٹیوب کس برینڈ کی ہے کس ٹائپ کی ٹیوب ہے فار ایکزمپل یہ بون کمپنی کی ہے یہ جو بتا رہے ہیں یہ ٹیوب کے برینڈز ہوتے ہیں ٹیوب کے نامز ہوتے ہیں اب ٹیوب فار ایکزمپل بون کمپنی کے ہم اس کو اوکے کر دیتے ہیں اوکے کر کے ہم نے ریٹ سیلیکٹ کیا تھا ہنڈر ایمل پر ہور اور والیوم ٹو بی انفیوز ہم نے سیلیکٹ کیا تھا ہنڈر ایمل یہ ٹائم اس نے اٹومیٹکلی سیل گیا ون ہور میں یہ انفیوز ہوگا اب یہ جو نیچے والیوم آپ کو نظر آرہا ہے یہ والیوم کس چیز کے لئے یہ والیوم جو یہ ڈیشز ہے یہ ہم یہاں سے سیلیکٹ نہیں کر سکتے یہ تب وہ jaun جو ٹوٹل والیوم ٹو بی انفیوز ہوگا وہ ٹوٹل والیوم آپ کو دکھائیں گے کسی والیوم کتنا انفیوز ہو چکا ہے اب ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اب ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہم والیوم ٹو بی انفیوز سٹارٹ ہو گئی یہ یہاں سے اب اس کو والیوم یہ دیکھیں یہ انفیوز ہو رہا ہے یہ یہاں سے ابھی drop by drop ڈراپ بائی ڈراپ ابھی یہاں سے انفیوزڈ ہو رہا ہے یہ یہاں سے ڈراپ بائی ڈراپ اس میں انفیوزڈ ہو جائے گا اب یہ اکلوشن کا ایرار اس نے دے دیا ہے کہ یہاں پر ہم نے یہاں سے یہ بلوک ہوا تھا اب یہاں سے ہم اس کو آن کرتے ہیں یہاں سے اگر پانی بلوک ہو جائے گا تو یہ اکلوشن کا ایرار دے گا یہاں سے ہم اس کو آن کرتے ہیں اس کو ہم سٹارٹ کیا جب اس کو سٹارٹ کریں گے تو یہ پاز ہو جائے گی آپ کی جو بھی آپ کا وہ ہو رہا ہوگا انفیوزڈ اب ہم اس کو ریزیوم کرتے ہیں ریزیوم یہاں سے ہم سٹارٹ سے کریں گے وہاں وہی اسی جگہ سے آپ کا وہی جو انفیوزڈ ہو گیا ہے اور جو باقی رہتا ہے اسی جگہ سے یہ سٹارٹ ہو جائے گا